سور بقرہ کی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیتِ کریمہ آیتِ دین جسے کہا جاتا ہے اللہ رب العظمین نے فرمایا اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کرو لیندین کرو قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت تک فکتبو تو اسے لکھ لو آئیے میں آپ کے سامنے ارد کروں اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے حباب معاملے کے لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں ارے بھائی آپ نے زبان دے دیا ہم نے سن لیا آپ نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر لیا اب اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور بہت سے معاملات تو ایسے آئے کہ لوگوں نے اپنی دکان بک کیا اپنا فلیٹ بک کیا لیکن وصول کے مطابق وہ نہیں اترے تو بیلڈر نے بے مانی کر لیا ان کو نہیں دیا آج مقدمات ایسے قوٹ میں عدالتوں میں چل لیں کیوں اللہ نے فرمایا کہ تم لکھ لو اور وَلْيَبْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ایک کاتب بنا لو لکھنے والا بنا لو وہ انصاف کے ساتھ تمہارے سارے معاملات کو لکھ دے اللہ نے فرمایا دو گواہ بنا لو مرد نہیں ملتے تو عورتوں کو گواہ بنا لو اس کا ڈبل اور گواہ جب ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی گواہی سے انکار نہ کریں بلکہ حاضر ہوں آج دیکھئے وارڈمنٹ آف انڈیا حکومت قانون بناتی ہے دستور بناتی ہے کیا بناتی ہے اس کے جواز گئے جواز سے میری باس نہیں ہے کیا دستور بناتی ہے کیا قانون بناتی ہے آپ کسی سے لین دین کرو تو وائٹ پیسہ استعمال کرو کیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز لیا ہے کسی کو قرض دیا ہے مثلا آپ اس کو چک دو بین کا چک دو یہ آپ کے پاس پروف رہے گا آپ کے پاس ثبوت رہے گا کہ فلا تاریخ میں فلا ڈٹ میں آپ نے اس کو یہ قرض دیا ہے آپ نے اس سے لین دین کیا ہے یہ بھی ایک طریقے کا لکھنا ہے یہ بھی ایک طریقے کا لکھنا ہے جس کو قرآن نے آج سے چودہ سو برس پہلے لوگوں کو اس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بتا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ آپس میں لین دین کرو تو اس کو حقیر نہ سمجھو دیکھ لو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا صبح کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا ایسا ہو سکتا ہے لہذا اس قرض کے معاملے کو تم لکھ لو قرآن مجید اس بات کا حکم دے رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ اس کو لکھنے میں آر محسوس کرتے ہیں اس کو لکھنے میں شرم محسوس ہے